موسیقی خودمختاری کامپرمائز ہو رہی ہے ان ٹیرورس کی ویعہ سے جو پاکستان میں موجود ہیں اس انتہا پسند سوچ کی ویعہ سے جو پاکستان میں بیسکلی گروہ کرتی ہے اور یہاں سے پھر وہ نہ صرف گروہ کرتی ہے بلکہ باہر جا کے امریکہ کو اور دوسرے ملکوں کے اہداف کو ٹارگٹ کرتی ہے تو بیسکلی امریکہ کا سٹینس جان کیری کی وزر میں نہیں رہا کہ ڈرونز جب تک ختم نہیں ہوتے کہ پاکستان خود اپنی خودمختاری کے تقدس کا احساس نہیں کرے گا ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گا لے گا اس انتہا پسند سوچ کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھیکے گا بہت سی بیگراؤنڈز ہیں روٹس ہیں پاکستان میں اگر آپ ملٹنسی کی بات کریں کوئی اس کو جہاد اغوانستان سے ریلیٹ کرتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں وہ جہاد تھا اس کا تعلق ملٹنسی سے نہیں ہے کوئی اس کو ریلیٹ کرتا ہے نائن الیون کے بعد جو پاکستان نے اپنی یوٹن لیا اغوانستان کی پولیسیز پہ اور یہاں رییکشن ایک آیا جو اغوانی اور سینٹرل ایشن لوگ تھے جو یہاں پہ آئے مجاہدین بن کے اور امریکہ پہ انہوں نے سافٹ ٹارگٹ پایا اس جگہ کو یہاں سے اغوانستان پہ ٹیک کر کے تو اس پہ ڈیبیٹ ڈیفرنٹ ہے ہم روٹس پہ بات کریں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ لوگ آج بڑے اپنیڈ ہیں جو مشیر صاحب موجود ہیں بہت وارم ویلکم کرتے ہیں بڑے سینر جنرلسٹ ہیں آپ ان کے ویوز سنتے بھی رہتے ہیں اور ان کے کولمز پڑھتے رہتے ہیں شمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجسلیٹر ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں پانچ سال ان کی حکومت نے بھی اسی ڈیلیمہ کو فیس کیا کہ امریکہ ہوں کسنا فیس کیا جائے اور پاکستان کی عوام ہوں کسنا محتمن کیا جائے زیدہامی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ان پہ اویسلی ان کے متعلق ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جہادی ہیں دوسرا پرسیپشن یہ ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان کے ویوز سے یا بہت سے اور ایسے لوگ جو مقتبہ فکر کو بلانگ کرتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ اگر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھ لوں آپ بلیف کرتی ہیں کہ بیسکلی جو امریکہ کا سٹانس ہے آپ کے دور حکومت میں بھی رہا مشرف صاحب کے دور حکومت میں بھی رہا اب نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی سلسل ہے اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہاں پر انتہا پسند سوچ ہے جو ایک ایسا انتہا پسند مائنڈ پیدا کرتی ہے جو اسام بن لادن صاحب کو بھی جو ہے اس نے پناہ دیوی ہے اور اس کو فسلٹیٹ کیا جاتا ہے لوکل لیول پہ ذاتی لیول پہ اور ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا سوفٹ لیس دکھائی جاتی ہے اور مہمان بنایا جاتا ہے ان فارنرز کو جو پھر امریکہ پہ اٹریک کرتے ہیں اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے اگوانستان کی وار سے ہے اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے پاکستان کی روٹس یا اس کی ملٹیلٹی سے ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ شکریہ کمران صاحب دیکھیں دو تین پہلو ہیں اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈرونز کی بات اگر ہم کرتے ہیں اور ہمارا یہ موقف رہا ہے سیکسیسیف گورنمنٹ کا جو پیپلز پارٹی اور اب نواز شریف گورنمنٹ کا کہ ڈرونز پاکستان کی سوبرینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وہ تمام لوگ جنہیں آپ ناراض مسلمان کہتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں جو اپنے ہی مسلمانوں کو مساجدوں میں امام بارگاہوں میں زبا کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی سوبرینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں لیکن دونوں کو آپ جوڑے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ دہشتگردی پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسٹیفائے کریں امریکنز کہ جی ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ہونے چاہیے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیں یہ دو دیفرنٹ چیزیں ہمیں اپنا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر تو کرنا ہی ہے لیکن ابھی پچھلے سال دوہزار بارہ میں بنو کے جیل کے اندر جو واقعہ پیش آیا اور ابھی جو ڈی آئے خان کی جیل کے اندر آیا واقعہ کہ آپ کے جیل کی سیکیورٹی تنی ناکست تھی وہاں لوگ گئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو چھڑایا اور وہاں پر زبا کر کے گئے مسلمانوں کو زبا کر کے گئے یہ بھی وائلیشن ہے یہ بھی سیویر وائلیشن ہے نہ صرف پاکستان سوبرینیٹی بلکہ جو ہیومن رائٹس ہے اس کی شدید وائلیشن ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اور جو پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے ریپوکشنز ہو رہے ہیں یہ دونوں انٹرلنکٹ ہیں اگر آپ کے بورڈر کے اوپر اگر آپ کے بورڈر کے اوپر پیس انیشیٹیوز نہیں ہیں یا حلچل مچیوی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے ریپوکشنز ہوں گے آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ تو نوازشری ساتھ سے مطالبہ نہیں کر سکتی نا کہ آپ امریکہ سے کہیں کہ دروز ختم کر دیں کیونکہ آپ نے بھی یہ ڈیلیمہ فیس کیا پچھلے پانچ سال میں کہ آپ کی خود مختاری جی چیلنج ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یہ دروز تو ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے دیکھئے ہم ہم نے ہر ڈپلومیٹک فورم کے اوپر اس بات پہ اتجاج کی کہ ڈرون اٹیکس نہ ہوں اور اگر ہونے ہے تو اس کی ٹیکنالوجی ہمیں دی جائے ہم کریں گے ٹھیک ہے لیکن نوازشریف صاحب کا معاملہ مختلف اس لیے ہے کیونکہ ان کی پوری سیاست اور الیکشن کیمپینیز بات پہ تھی کہ ہم ڈرون اٹیکس ختم کر دیں گے اور جان کیری نے آکے صاف صاف ان کو یہ جواب دے دیا کہ بھائی یہ ختم نہیں ہونے پہلے تم زواہری کو دیکھ لو کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ جو شمیر صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ بڑا آپ کا کامپریہنسیف پوائنٹ آ گیا ابجیکٹیو لی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایمینل زواری آپ کی سوویرنٹی خراب کرتا ہے کامپریمیز کرتا ہے نہ کہ امریکن ڈرونز یہ دونوں ہی کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے لیے تو جو بھی انٹریفیر کرے گا پاکستان کی سوائل کے اندر ہماری گورنمنٹ کی رضا مندی کے بغیر وہ ہماری سوویرنٹی کی جو ہے وہ ایک کیوالیشن ہے خلاورتی ہے تو اب اگر جو ہے پاکستانی سوائل سے پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کی مرضی کے بغیر پاکستان کے باہر اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے یا پاکستان کے اندر کوئی بھی ایکٹیوٹی جو گورنمنٹ کی ہمارے قوارین کے خلاف ورضی ہوتی ہے وہ بھی ہماری سوویرنٹی کے خلاف ہے تو ہم اور صرف ہم سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے ہیں کہ ہم ڈرونز کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ہم تیاریزم کی مخالفت کر رہے ہیں ہم اس کی امائیش بھی کر رہے ہیں ہم خود میڈیا بھی اور بارے دوسرے لوگ بھی جائے ہم لوگوں کو میس گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کا بہت نقصان ہو چکا ہے جب یہ بات اٹھتی ہے بیسکلی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سوامل لادن تو یہاں موجود ہی نہیں تھا یا اس کا ایویڈنس دکھایا جائے یا یہ کہایا تھا کہ بلالا یوسف زری بچی ایک سا بری زیادتی ہوئی لیکن وہ پارٹ آف امریکن کانسپیرسی ہے یا ویسٹن کانسپیرسی جب آپ اگر کہتے ہیں اس کو تو آپ کو لگتا نہیں کہ ہم بہت زیادہ اتنا زیادہ ڈیورجنٹ ویوز کسی بھی نیشن کے لیے اتنے بڑے ایشیوز کے اوپر ہونا کوئی اچھی بات نہیں اس نے نیشنل پالسی بننے میں بڑا پرابلم ہو جاتی ہے زیدہ حمد صاحب اتنے بڑے ایشیوز پر تو ایک پالسی ہونی چاہیے نا تمام لوگوں کی اور آپ بڑے وکل ہیں میڈیا پر اس لیے آپ کی ایک ایمپورٹنس ہے کامران ڈیر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ اس بچی پر ظلم ہوا ہے طالبان نے اس پر حملہ کیا ہے جو زیادتی کی ہے وہ ہماری بچی ہے لیکن اب اس بچی کے اس مظلومیت کو مغرب ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے اور اس بچی کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے ہمارا یہ پوائٹ آف یو ہے اور اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری کی بات نہیں ہے یہ بات بڑی سمپل سی ہے لیکن جو بات ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان میں مکتبانی جیسے اربن انسرجنٹس ایک جنگ برپا کی گئی باقاعدہ باغی داخل کیے گئے سوویٹ یونین اور انڈیا کی مدد سے اور انہوں نے ایک بغاوت برپا کر کے پاک فوج کو اتنا پھسا لیا کہ ملک کی ریاست کولیپس کر گئی جو پہلے دوست ابھی بات کر رہے تھے کہ ریاست سمٹتی جا رہی تھی مشرقی پاکستان میں باہر کی بغاوت کی وجہ سے اب ایکزیکلی یہی سب کچھ اب پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آج مکتبانی کی جگہ پر ہمارے پاس بلوچستان لیبریشن آرمی بھی ہے تحریک طالبان بھی ہے ڈرونز بھی ہیں کراچی میں ہونے والی اتنک اربن انسرجنسی بھی ہے یہ صرف مسئلہ ڈرونز کا نہیں ہے امریکنز افغانستان کے علاوہ عراق میں بھی دخل اندازی کر چکے ہیں لیبیا میں بھی کر چکے ہیں سیریا میں بھی کر رہے ہیں اور یہی یہ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں ان کے پاس ایک نوٹ بک ایک ہی ہے پولیسی پلان ایک ہی ہے کہ دہشتگرد گروہوں کو سپورٹ کر کے ملک کی کمر توڑ دو ملک کی جن نکال دو تاکہ اس کے بعد ریاست کا ڈھانچہ اوپر سے نیچے گر جائے یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو قبول نہیں کر سکتے پاکستان پر اس لیے لیکن اس طرح حملہ تو نہیں کر سکتے جیسے عراق پر انہوں نے کیا تھا کیونکہ عراق میں ویپنز آف ماسٹ ڈسٹرکشنز کا جھوٹ تھا ہمارے پاس تو ہیں اس سے یہ خوف کھاتے ہیں لہٰذا ان کو دنیا میں یہ پراپاگینڈا کرنا ہے کہ پاکستان کی ریاست دہشتگردوں کے ہاتھوں ایک فیلڈ سٹیٹ بن رہی ہے لہٰذا دنیا موف کرے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ کر لے یہ ان کا گیم پلان ہے لہٰذا مسئلہ صرف ڈرونز نہیں ہے مسئلہ کامان مجھے بات میں ایک چیز پوچھتا جارہاں آپ سفر آپ کپلیٹ کر لیجئے گا میں ایک بات پوچھتا ہوں یہ گیم پلان ہو سکتا ہے لیکن جب اگر آپ اتنا وکل ہو کے بیٹھ کے کہیں کہ غزوہ ہند ہونا چاہیے ہندوستان کے اوپر تو پھر امریکنز تو سوچیں گے اگر غزوہ ہند پاکستان کرے گا تو وہ پھر نیوکلر ویپنز کے ذریعے کرے گا دوسرے اس سے ویپنز سے کرے گا اور آپ کی بڑی فالوئنگ ہے آپ بھی کہیں یا جماعت اسلامی کہیں دوسری پارٹی اس طرح کی بات کریں انڈیا کے متعلق جس طرح کی بات کی جاتی ہے آپ خود بھی بجا فرماتے بجا تو نہیں میں کہہ رہا مجھے آپ ہمیشہ فرماتے ہیں غزوہ ہند تو آپ کے اپنے الفاظ ہیں تو اگر اس ملٹیلٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا کیا امیج دنیا میں جائے گا انتہا پسندی کو لے کے زیادہ حمد صاحب یہاں سمجھیں جسیفائیڈ ہے یہ انڈیا کے اوپر دیکھئے کامران جو ڈیرہ اسماعیل خان جو ڈیرہ اسماعیل خان کی اوپر حملہ ہوا تھا اس میں دہشتگرد نیٹو کی اشی کویوی نائٹ ویجن گوگلز استعمال کر رہے تھے جو پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہیں اور دنیا میں اوپن مارکٹ میں وہ کہیں نہیں ملتی ملٹری سپیسیفیکیشنز ہیں اب سوال ہم یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ساری دہشتگردی جو افغانستان سے پاکستان آ رہی ہے میرا گیاں وہ کانسپ نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے جس طرح آپ کہیں کہ مہدی کا تصور زہد حامد نے دیا ہے یا حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کا اور بیت المقبض کے فتح ہونے کا تصور زہد حامد کا دیا ہوا ہے یہ خرافات استغفراللہ ایسی بات نہیں کریں یہ ساری قرآن و سنت میں لکھیوی باتیں احادیث مبارکہ کی باتیں اور انڈیا سے ہونے والی ہر جنگ نائنٹین فورٹی سیون سے ہم انڈیا سے حالت جنگ میں نائنٹین سیونٹی ون میں انہوں نے مقتبانی بھیجے تھے آج وہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد اور بیالے کے دہشتگرد بھیج رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب انڈیا سے ہمارا کانفلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو احادیث شریف میں غزوہ ہند کہا گیا ہے یہ زہد حامد کے کانسپس نہیں ہیں اور نہیں امریکہ پوری دنیا میں پاکستان کو اس لیے دہشتگرد ڈیکلیئر کر رہا ہے کہ ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں stay to the point اصل بات پہ آئیں بات کو ڈیویئٹ نہ کریں ایشو یہی ہے پاکستان کے خلاف جو دہشتگرد جمع ہیں اور وہ کانسپیرنسی ہو رہی ہے انجم صاحب آپ میرے سال موجود ہیں تو انجم صاحب ایک بات بتائیے کہ جس طرح زید حامی صاحب فرما رہے ہیں اس کو ہم اگر ہسٹوریکل کانٹیکس میں جب میں اصل میں لوکیٹ کرنے کوش کر رہا ہوں کیا یہ آج کل کے زمانے کے حساب سے جب اور لڑی پاکستان کا امیج جو ہے وہ ہر جگہ جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہ پاکستان ہی پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ یہ بنا ہوا ہے تو اگر ہم انٹرپرٹ انجم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے نہیں نہیں آپ زید حامی صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہے آپ کی آواز آ رہی ہے لائن ڈروپ نہیں ہے انجم صاحب تو اس کانٹیکس میں ہم غزوہ ہند کا ذکر کریں ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں آج کے سوورینٹی کے کانسپٹ میں تو ہمارا کیا امیج بنے گا مطلب پوری دنیا کے اندر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ it is okay کیونکہ یہ جیسے زید حامی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ historical text ہے یہ تو آپ اتنا بڑا platform ہے آپ کا اور اس میں ہم پاکستان میں جو authority ہیں وہ پرائن ویسٹر نیا نواز شریف ہیں اور پریزیڈنٹ جو ہیں جو ceremonial پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے سرپراہ ہیں فوج کے وہ مامون صاحب ہیں ممنون صاحب ہیں اور ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں یہ تین آدمییں بھی زندہ ہیں خیات ہیں اور یہ تینوں ادارے پرائن ویسٹر بھی کام کر رہا ہے آپ کی فوج بھی کام کر لیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ administration بھی impact ہے بھی ختم ابھی پاکستانی state ختم نہیں ہوئی آپ اس کے ساتھ ایسے بزارت نہ کریں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی غزوے کا اعلان کا پاکستان میں پاکستان میں اگر جنگ کا اختیار ہے تو وہ میاں نواز شیف کو ہے اور جو اور وہ اب ہم نے میاں نواز شیف کو اختیار دیا لیکن میاں نواز شیف نے کبھی اپنے موں سے پاکستان ایسا نہیں کہا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہے بلکہ میاں نواز شیف تو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری تجارت شروع ہو ہمارا ٹریڈ بیتر ہو اور افغانستان میں انہوں نے اپنا آدمی بھیجا اور پھر وہ امریکہ کے ساتھ وہ مسلسل سلا کی اور ایک دوستی کی اور تعلقات کی بہتری کی کوششن کر رہے ہیں پاکستان ایک پاکستان کی قوم ہے اس کو موکری اور اس کو نونسنس نہ بنائے آپ ہم آپ کے ساتھ میں پاکستان جنگ چاہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے ہم بربادی چاہتے ہیں ہم پتھر کی ایک میں جانا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو زباہ کرانا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم انہیں پڑھا کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں امریکی اور اور آسٹریلیا اور دنیا کی تمام بڑی جلیوستین اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں ایک بیک لیتے ہیں اس کے پاس واپس آتے ہیں اسی ڈیویٹ کے اندر ایمورنٹرین ایشو ہے انتہا پسندی کو لے کے ہماری بات چیت جاری ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتا ہے سلا چاہتا ہے ہم اپنے اینمیز اوویسلی یہ نئی ریالٹیز ہیں پاکستان کو پیس چاہیے اور پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا بھی یہ پرسیپشن ہے جو کھل کے سامنے انجم صاحبی فرما رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے تو سر ہمیں ایمیش تو یہی اپنا کیڈر کرنا ہے پاکستان کی مجورٹی صلح چاہتی ہے تجارت چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ زیادہامی صاحب ہم جنگ تو نہیں چاہتے ان سے کامران دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کبھی انڈیا سے جنگ نہیں چاہتا رہا اپنی تاریخ میں انڈیا ہمیں پرووک کرتا رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے انڈیا کو توڑا ہے یا انڈیا نے پاکستان کو توڑا ہے پاکستان نے کشمیر پا قبضہ کیا ہے کہ انڈیا نے کشمیر پا قبضہ کیا ہے پاکستان نے انڈیا کے دریاں روکے ہوئے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے دریاں روکے ہوئے ہیں پاکستان نے مقتبانی بنائی تھی کہ انڈیا نے مقتبانی بنائی پاکستان نے گنگا جہاز بھیج کے فالس فلائگ آپریشن کیا تھا کہ انڈیا نے فالس فلائگ آپریشن کیا گنگا کا یہ نائن پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے خود کرایا تھا ممبئی کے حملے پاکستان نے کیا تھے کہ انڈیا نے خود کرایا تھے تحریک تحریک تعلیبان ہم نے بنا کر بھیجی ہے انڈیا میں یا انڈیا نے بھیجی ہے تحریک تعلیبان پاکستان میں بات یہ ہے فگوٹ سیئے آپ ریالیٹی کی بات کریں آپ چانکیاں ایڈیالوجی کو سمجھے بغل میں چھوری اور موں میں رام رام کو سمجھے تاریخ اٹھا کے دیکھئے پاکستان اور انڈیا کی کیا ہے کیا انڈیا نے پاکستان کے ایسٹس جب پاکستان بنا تھا تو روکے تھے یا ہم نے ان کے ایسٹس روک لیے تھے پیسے کے اور وسائل کے اور اسلحے کے آپ پاکستان بننے کی تاریخ سے دیکھ لیجیے انڈیا ہمیں پرووک کرتا رہا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ جو پرسیپشن ہے آپ کی حکومت کے بارے میں میں جانتا ہوں زرداری صاحب سے ذاتی طور پر جتین دفعی ملاقات ہوئی انڈیا کو لے کے تو انہوں نے ان کا جو نیٹ شیل تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کا ایمیج ٹھیک کرنا ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں ہے بلکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاورٹی کرپشن یہ زرداری صاحب نے ہمیشہ ان کا پوائنٹ ریو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک دوسرا پوائنٹ ریو بھی ہے جو صرف زید حامد صاحب کا نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے ہے جماعت اسلامی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو انڈیا کی ہسٹری کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو اب اس کو ہم ڈیورجنس آف ویوز کہیں گے یا پلورولزم کہیں گے پاکستان کا یا آپ کہیں گے کہ پاکستان میں ایک ایکسٹریمیس مائنڈ سیٹ ہے جو ہندوستان پاکستان کو پیس نہیں کرنے دے رہا اور اس طرح ہمارا ایمیج ہماری پوری جو پولیسیز ہیں فورن پولیسیز کو ہائیجیک کرتا ہے یا کروایا جاتا ہے دیکھئے کامران صاحب ایک بات تو بڑی سیدھی ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جائیں گے تو دیفنیٹلی انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کئی مرحلوں پر زیادتی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں زائد حامد صاحب کی جو انہوں نے کہیں جس سے میں سہمت ہوں دیکھیں اگر آپ حال ہی میں دیکھ لیں کہ جو ان کے اندر سیکرٹری نے بات کی ہے اور جو ایفیڈیوٹ دیا ہے ان کے کوٹ کے اندر آر وی ایس مانی اور ساتش ورما نے انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب یہ ممبئی اٹیکس اور دلی پارلمنٹ پر اٹیکس خود انڈیا نے کروایا ہے اور کیوں کروایا جناب کیونکہ ان کو دہشتگردی کے اوپر لیجسلیشن جو ہے اس کو پشھ کرنا بندے تو ہمارے پکڑے گئے رہاں ممبئی ٹیکس میں نہیں نہیں ایک سیکنڈ ہیڈ دیکھیں ہمارے ہاں تو انفورچنٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب اجمل کا صاحب کو پکڑا گیا تو ہمارے سارے میڈیا کے دوست احباب صاحب لے گئے کہ ادھر آ جاؤ جی یہ اس کا گھر ہے دیکھ لو بات یہ ہے کہ کم از کم آپ جو انڈیا کے اپنے لوگ اپنے گورنمنٹ میں بیٹھے وے لوگ بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ اٹیکس انڈیا خود کروا رہا ہے آپ اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں میرا سوال ہے آج کی ریالٹی بتائیں اس طریقے سے دیکھیں جنگ تو پاکستان پاکستان اگر کسی کے ساتھ بھی جنگ میں جاتا ہے تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے ہم جنگ کیوں چاہیں گے انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے ایشیوز ہیں کشمیر ڈسپیوٹ ہے ہمارا سرکی ہمیں حل کرنا چاہیے لیکن ایک چیز اور جو پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ جی یہ ایک سوفٹ کورنر نظر آ رہا ہے بات یہ ہے کہ آج اگر امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زواہری کو دیکھو پہلے وہ آپ کی سوفرینٹی وائلیٹ کر رہا ہے بعد میں ہم سے ڈرونز کی بات کرنا اگر آج افغانستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے آپ دیشت گردی کر رہے ہیں انڈیا یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے بار بار تو اس کے پیچھے ذرا آپ ان کا کانٹیکس دیکھیں کانٹیکس یہ ہے کہ جناب اس وقت آپ کے ملک کے وزیر آزم یا محمد نواز شریف صاحب ہیں اور نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر سب سے پہلے نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے he was one of the first leaders جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو ایک نولیج کیا یہ یہ this is part of history آج بھی نیشنل سیکیورٹی پول آج پچاسوہ 51st day ہے ان کے گورنمنٹ کا مجھے بتائیے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پولوسی کیوں نہیں بن پا رہی ہے دیکھیں نا کیوں because clarity نہیں ہے آپ کے پاس طالبان کے پاس تو clarity ہے ابھی تو وہ power بھی آئے ہم شریعہ نافذ کریں گے دیکھیں خدا کے لئے کامران صاحب نہیں کیوں پوچھے سودن کے پاس ان کی پوئی سیاستی اس کے اوپر ہے تحشتگردی بجلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر اس گورنمنٹ کے اندر نواز شریف کی حکومت میں بڑی confusion ہے یہ جنگ آپ کی ہے یا نہیں ہے ہمارے لوگ مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے آپ acknowledge نہیں کرتے جنگ کو آپ کا soft corner ہے بلکل صحیح بات بولیے انجم صاحب نے آپ کی intelligence reports موجود تھی 27 جولائے کی کہ attack ہوگا ڈی آئی خان جیل کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ جو باہر گاڑ سے انہوں دروازے کھولے خیبر پختوخہ میں بھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ایک soft corner رکھتی ہے میرے بھائی انہوں ٹھیک ہے تو آپ ہی سمجھتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ کے ملز میں اس حد تک ٹھیک ہے اس حد تک آپ divergent views کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کی خیبر پختوخہ کی گورنمنٹ پاکستان کی دو بڑی الیکٹڈ پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ soft corner رکھتی ہیں چلیں اب میں اس سے آگے چلتا ہوں بلکل رکھتی ہیں اس میں کون سی سیکرٹ ہے بھائی یہ تو ہر کسی کو بچے بچے کو مالے ہیں یہی تو بڑا علمیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ کے لوگ زباہ ہو رہے ہیں آپ کے فوجی زباہ ہو رہے ہیں یہ آپ کی نزدیک علمی ہے اچھا پوائنٹ یہ ہے میں آپ کے سامنے رکھتوں پوائنٹ آپ کا جواب رسپونس بڑا امپورنٹ ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں زیاد حامی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی انڈیا کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کو victimize کرنے کی 71 سے آج تک آج بھی پانیوں پر قبضہ یہ زیاد حامی صاحب فرمارے ہیں تو انڈیا کے ساتھ در تجارت ہو سکتی ہے نہ صلح ہو سکتی ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ پیمل این اور پی ٹی اے کی حکومتیں وہ دہشت گردی کے لیے سوفٹ کالر رکھتی ہیں دہشت گردوں کے لیے سوفٹ کالر رکھتی ہیں کنفیجن کا شکار ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے زیاد حامید صاحب کو یا شمیلہ صاحبہ کو پہلے تو انڈیا کے ساتھ اس کی بات کریں وہ کہنے انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ صلح ہوئی نہیں سکتی زیاد صاحب فرماتے ہیں ہمیں ہندوستان کے فائدے اور نقصان پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کے فائدے پر غور کرنا چاہیے کیا پاکستان کا فائدہ ہندوستان کے ساتھ تجارت میں ہے یا نہیں ہے اگر پاکستان کا فائدہ ہے اور ہندوستان کو اگر نقصان نہیں ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بیفکو فوالی بات ہے آپ پاکستان کیوں پر رحم کریں اس ملک میں دیکھیں چالیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پر جانور زندہ نہیں رہ سکتے آپ کے ساٹھ فیصد زیادہ بچوں کے پاؤنے جھوٹے نہیں ہیں آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے جاتے نہیں ہیں ان کے پاس ایسے حالات ہی نہیں ہیں ہم بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ گندی باتیں نہ کریں کہ ہم فرانے سے تجارت کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کو فائدہ ہے اگر پاکستان کو فائدہ ہے اور ہندوستان کو نقصان ہو رہا ہے یا ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے مت سوچیں آپ اگر پاکستان مضبوط ہو رہا ہے تو آپ پاکستان کو مضبوط کریں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ آہ عوام کے ان کو بوٹ ملے یہ زیادہ آمد صاحب تم آہ اور میں جو ہوں ہم تو کانسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے اور عمران خان کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیئے اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیئے ہیں تینوں جماعتیں جو ہیں یہ تینوں جماعتیں یک زبان ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ پجارت کی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو برباد کرنے والے لوگ جائیں جنہوں نے پاکستان کو ہندوستان ہم تو ہندوستان کے ہم نے آزاد آزاد اس لیے تھے علیہ دہ اس لیے تھے کہ ہم ہندوستان سے زیادہ ترقی کریں گے اور ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا یا رو خدا سے درو پاکستان کو آگے نکل لے دو ٹھیک ہے سر پھر ساتھ رہی ہے سر جناب آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اور میں سوال بس پھٹ کر لوں کہ بیسکلی فائدہ پاکستان کی کونٹیکس میں دیکھنا نہ کہ انڈیا کونٹیکس میں دیکھنا اس کا رسپونڈ ضرور کیجئے جی زیاد صاحب کامران کامران دیکھئے اس وقت دنیا ریکنائز کر رہی ہے پاکستان کے اندر ہر پالسی میکر تھنکر ایک ریڈ بیل علام بیلز بج رہی ہیں کہ انڈیا ہمارے پانی بن کر کے ڈیم بنا رہا ہے اور ہم دنیاٹی نیشن پک چلے گا ہے کہ آپ کی ایلیگل ڈیمز بنی دیسنفرمیشن دے رہے ہیں کون سے ٹھنکر ہے بھائی خدا سے ڈرے ہیں اور اگر ہم ایک بات ہو رہی ہے ایسا کوئی ٹھنکر نہیں ہے پاکستان میں جسے بیل بجائی ہو اگر ہے تو نام نہیں ہے آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو ڈیسن فارم کریں مزاگ کریں پاکستان آگی سنان نقصان ہو چکا ہے آپ دیکھیں آپ آپ کا دوئیہ بڑا غیر بچکانت ہے جی زید حامل صاحب کمران میں بات کر سکتا ہوں ہاں جی کر لے ہوں جی 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 چھیک چھیک انجم صاحب آپ بغیر نام لیے کسی انٹریکشن کا لیے اس کو وہ کہہ رہے آپ انگر نام لیں جو جی زید صاحب جی اس وقت اس وقت پاکستان یونائٹیت نیشنز تک جا چکا ہے کشن گنگا ڈیم ہو یا دوسرے ڈیمز ہو ووٹر ایشیوز اس وقت سب سے بڑی جنگ ہے دنیا پاکستان نہیں گیا پاکستان نہیں گیا پاکستان نہیں گیا خدا کے باتے دریں پانی کے چیزے ہم ہم عدالت میں گئے ہیں ہم یونوں میں نہیں گئے آپ کیوں جھوٹ بول دے ہیں بھئی یہ رانگ فاؤل میں میں نہیں بیٹھ سکتا کہ ہم ہم یونوں میں نہیں گئے ہم نے ہم نے یونوں میں گئے ہم نے یونوں میں کامران مجھے بات مکمل کرنے دیں گے پلیس آپ کر رہے کر لیں کر لیں کر لیں کہ اس وقت جب انڈیا سے آپ بجلی لینے کی بات کر رہے ہیں تو سن تاس معاہدے انڈس وارٹر ٹریٹی کی وائلیشن میں آپ وہ سارے ڈیم ایکسپٹ کر لیں گے ان کی اللیگیلیٹی کو ان کے ناجائز ہونے کو آپ قبول کر لیں گے جب آپ انہی ڈیمز کی بنائیوی بجلی پاکستان میں لانے کی بات کریں گے پاکستان کو یہ ٹیلی ویژن کی اوپر آپ کے روز پروگرام ہو رہے ہیں یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نجانے کس دنیا کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہر ٹیلی ویژن چینل پر پروگرام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا پانی انڈیا روک رہا ہے اور جو اس کو ڈنائی کرتا ہے ہیس این ایڈیٹ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں چھیک ہے انجم رشی صاحب اب آپ کا ریسپونس سلیس جی انجم صاحب پھر میں زیر صاحب کو اتبارا ہوں گا جی انجم صاحب یہاں دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کس طرح سے جھوٹ بولنا اور بے مہر کی باتیں کرنا بغیر کسی ریکارڈ کے بات کرنا دیکھیں پاکستان میں جو ہے جماعت علی شاہ صاحب پاکستان کے ایک ایک ایکسپورٹ ہیں اور اس کے علاوہ چوبی مزر علی صاحب اس کے ایکسپورٹ ہیں اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اس کے ایکسپورٹ بے شمار ایکسپورٹ موجود ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے وائلیشن کر رہا ہے ہم عدالتوں میں گئے ہیں ہم یو انہوں میں نہیں گئے لیکن عدالتوں میں ہمارا پوائنٹ او ویو جو ہے وہ بھی بانا گیا اور ہندوستان جب بھی پوائنٹ او بانا گیا تو سچ تو بولو اچھا دوسری بات یہ کہ جماعت علی شاہ موجود ہیں ڈاکٹر مباشر موجود ہیں چودری بذرلی موجود ہیں ان کے ریکارڈڈ انٹریو موجود ہیں یہ بھی پاکستان ابھی تک انہوں نے ہمارا پانی نہیں روکا جسے دن روکے گا تو ہم کہیں گے روکے گا لیکن ہم جب جھوٹ بولیں گے تو جب وہ سچ مچ روکے گا ہم پر کیا موز سائیں گے ہم ہم پہلے ہی جھوٹے دکلے ہو جائیں گے ہم ملے یہ ہے کہ ہم سچ کی قرصہ خیار کریں ہم جو ہماری شکایت ہے جب اس پر زیادہ جھوٹ بولیں گے تو ہم پاکستان تو اب بلنام کریں گے پاکستان کے وقات کو چھوٹا کریں گے ہمارا روکستان ہو جائے گا جب سچ مچ ہمارا پانی رکے گا تو ہم کہا جائیں گے انجم صاحب ایک باہت ہے ایک سچ تو یہ بھی ہے نا کہ اب قطعہ نظر زیادہ حامل صاحب سے آپ ایگری کریں نہ کریں لیکن شمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہے وہ تو آبیسلی ان کی اس انٹرپٹیشن کو تو آپ ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی جو اس وقت مجورٹی ووٹ پڑا ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس اپروچ کو جس کو شاید زیادہ حامل صاحب سپورٹ کرتے ہیں جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوفٹ ہے یا انٹائی امریکہ ہے جیسے کہ شمیلہ صاحب نے بھی فرمایا ریفرنس دیا پی ایم این کی گورنمنٹ کا کہ جی وہ ان کو ابھی تک اون نہیں کر رہے وار اگنسٹ ٹیررزم کو یا پی ٹی آئی والے جو ہے ان کا خیر پختور خواہ میں اپنی پارٹی ایک سٹینس ہے ٹورز ٹالیبان سوفٹ سٹینس ٹورز ٹالیبان تو پاکستان کی مجورٹی الیکٹڈ جو ہے وہ تو پھر زیادہ حامل صاحب یا اس طرح جی جا رہی ہے نا آہ کامران شاہد میں آپ کے بارے بتا دوں کہ آپ کا تعلق ایکیڈیمیا سے ہے آپ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو سب سے زیادہ جس کی ریپٹیشن ہے فاسٹ اس پر پڑھاتے رہے ہیں اور پولیٹکس پڑھاتے رہے ہیں پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے لوڈ شیڈک کے خلاف پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے بیٹ گورننٹ کے خلاف صرف سنگل ایشو پہ الیکشن ہوگا ہے کوئی دوسرا ایشو تھا ہی نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حق میں دیا عوام نے بومبے کے حق میں دیا ہے روس کے حق میں دیا ہے چین کے حق میں دیا ہے آپ خود بھی تو ایک استاد ہیں آپ ایک پولیٹکل سائنٹسٹ ہیں آپ عوام کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں آپ سینے بات رکھے گئے کہ اس کے راوہ لوگوں نے کسی اور ایشو پہ ووٹ دیا ہے کسی ایشو پہ ووٹ نہیں دیا کیوں ڈرون اٹیکس کے اوپر ووٹ نہیں پڑے کیا کیا یہ چینس نہیں تھا خیال پختوقہ میں جس وقت حکومت ہے کہ جناب آتے ہی ہم ڈرون اٹیکس مار گرائیں گے ہم ڈرون اٹیکس نہیں ہوں دیں گے کیا اس پہ ووٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کو آپ پورا الیکشن کمپین میں میری جماعت کو چھوڑ دے نا میری جماعت تو اس وقت سندھ میں ہے میری جماعت کو خیبر پختوقہ میں ووٹ نہیں ملا میری جماعت کو پنجاب میں ووٹ نہیں ملا پنجاب میں ووٹ ملا ہے نوازلی کو جن کا بڑا ایک واضح سوف سٹینس ہے خیبر پختوقہ میں اس جماعت کو پڑھائے جس کی کوئی قربانے نہیں ہے این پی کے لوگ شہید ہوتے رہے مرتے رہے لیکن وہ الیکشن ہار گئے چھیک ہے شبیر صاحب یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا بجلی کی بات نہیں ہے دہشت گردی کی اوپر ووٹ پڑھائے جی سنتو لے نبی آپ کامران شاہد صاحب سارے ٹیلویزن آپ کی آپ کا پیشہ ہے ان کو ووچ کرنا اور آپ کرتے رہے ہیں اور باقی جو آپ کے سننے ہوئے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں ٹیلویزن کے اوپر جو ہے الیکشن کمپین میں اشتہار چلے ہیں یہاں نوازلی کے اشتہار چلے ہیں عمران خان صاحب کے چلے ہیں اور ٹی بس پارٹی کی چلے ہیں تین بڑے اشتہار چلے ہیں ان تین اشتہار میں آپ دیکھ لیں کہ سوائے اس ایشو کے کوئی اور ایشو تھا اگر تھا تو میں غلط جو جلسے ہوئے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں باتیں کی ہیں نوازلی صاحب نے اپنی تقریروں میں باتیں کری ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں اشتہاروں کو چلے اشتہار تو مشکل سے ایک منٹ کے ڈیڑھ منٹ کی ہوتے ہیں جو تقریریں ہوتی رہی ہیں جو بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں جس طرح کیمپیننگ ہوئی ہے جس ایشوز پہ کیمپیننگ ہوئی ہے وہ ایشوز یہ ہے صرف بجلی کے نہیں ہے دہشت گردی کے ڈرون اٹیکس کے ہیں نہیں 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 دیکھیں یہاں تک عمران صاحب آپ بھول گئے کہ عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دھماکے کر رہے ہو میرے بھائیوں یہ گیارہ مائی تک رکھ جاؤ یاد ہے آپ کو وہ سیٹ پر عمران خان صاحب کا یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا رائٹ 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 یہ آپ شمیرہ فاروقی صاحبہ ایسا تک سے کہا ہے کامران ایک میری بات جی 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 کہ میاں نواز شریف نے بہت واضح طور پر الیکشن کمپین میں جو سب سے بڑی بات کی تھی انہوں نے ڈرون حملوں کی نہیں کیسی انہوں نے کی تھی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں گے تجارت کریں گے یہ ان کے آہے تو ہم کو منا نہیں کر رہے نا ہندوستان کے دوستی کریں ٹھیک ہے اچھا اب مجھے اب زید صاحب سے یہ سوال پوچھ لیں ٹھیک ہے انجم صاحب اور سبیلہ صاحبہ اور عمران خان کا منشور اٹھا لیں ٹھیک ہے سر ایک وقت انجم صاحب اور شمیرہ صاحبہ اب یہ آپ دونوں کے ڈسکیشن سے جو پرسیپشن اوبراہ اس کو میں نے ذرا زید حامی صاحب سے ڈسکس کرنوں زید صاحب آپ یہ چیز تو مان جائے نا کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ میجورٹی ہے وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس طرح کے بڑھوے ایشیوز کو مطلب ہم جتنے بھی دنیا کی بڑی پروگریسیف کنٹریز ہیں وہاں میڈیا پہ بیٹھ کے آپ یا میں زید حامی صاحب یا ویب سائٹ پہ بیٹھ کے نہ تو جہاد لانچ کر سکتے ہیں نہ جنگ کو لانچ کر سکتے ہیں نہ لوگوں کو تغییب دے سکتے ہیں دنیا کے جتنی بھی بڑی بڑی اور بڑی بڑی اسلامی کنٹریز اٹھا سعودی عرب میں کوئی انڈویجن اٹھ کے انٹرنیٹ پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا ہے حالانکہ سعودی عرب تو بہت اسلامی کے جو پرسیپشن ہے سعودی عرب کے بارے میں ایران میں اٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم نے جو ہے وہ فلاں حزباللہ کو یا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اگنس اسرائیل تو آپ اس ملک کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے پر جنگ ہونی چاہیے اور ان کو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس کا فیصلہ آپ اور میں کسا کر سکتے ہیں پاکستان کی جو آرمی ما تحت ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے یہی مل کے کچھ کلیبوریٹری فیصلہ کریں گے نا اور ہم ترغیب کی ساتھ دے سکتے ہیں لوگوں کے نیشن سٹیٹ کی ہوتے ہوئے کہ آپ جا کے جو ہے وہ اندر جا کے گز جائیں اور لال کی لب پرچم لہرا دیں جی زید صاحب کامران 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 دیئے جناب پلیس ٹرائی ٹو ریالائز اس وقت جو کچھ اگر ہم اپنا اپینین ایک دے بھی رہے ہیں تو وہ اپینین آپ اس کو دو ایکسس پہ سمجھئے ایک طرف تو ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں جو پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے عمران خان کی اور نواز شریف کی دونوں کی پولوسیز کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سختی کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان پر لشکر جنگوی پر سٹیرین کلنگ پر بلوچستان لبریشن آرمی پر اور ہمیں شکایت ریاست سے یہ ہے کہ آپ دہشتگردوں کو کچل نہیں رہے ہمیں یہ شکایت ہے دوسری طرف انڈیا کے حوالے سے جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو آپ انفرمیشن وارفیر میں میڈیا میں ڈیپلومیسی میں فورن پالوسی میں کنفرنٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کیوں کر رہے ہیں انڈیا کے جرائم پر پردہ ڈال کر ان کے ساتھ تجارت کی بات نہ کریں جب وہ تجارت سے جو فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں وہ دہشتگردی کے ذریعے آپ کی کمر میں اترے زیادہ خنجر مار رہے ہیں امریکہ سے آپ نے بیس ارب ڈالر لیے کوالیشن سپورٹ فنڈ میں تو سو ارب ڈالر کا نقصان بھی کرایا ہے یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی کہ پہلے پروفیٹ ان لاؤس دیکھ لیں کیا انڈیا سے تجارت میں فائدہ ہے اس وقت جب وہ آپ کا پانی روک رہا ہے آپ میں جنگ مسلط کر رہا ہے پاکستان کی ریاست کو تباہ کر رہا ہے اور آپ تحریک ان بجلی لے کے اپنی تجارت چلوائیں گے انڈیسٹینڈ ڈا پوائنٹ پاکستان کو دونوں ایک سس سے مشرق اور مغرب پر جی 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 کپلیٹ کر لیں ہمارے حکمران سچی بات ہے بغیرت لوگ ہیں نہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب وہی پالسی چلا رہے ہیں جو مشرف کی پالسیز تھی جو زرداری کی پالسیز تھی ان کی امریکن پالسی میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا رہے ہیں قوم کے ساتھ کہ میں تبدیل ہی لے کر رہا ہوں گا سمیلا صاحبہ آپ جھوٹ بولتا رہے ہیں اس وقت دیم میں چاہتے ہیں آپ کامران شاہد میں سمیلا کو نہیں کہنا نواز شریف حکومت کو کیا ہوں کامران شاہد ایک سکر آپ سینئر جنرلیست ہیں میں بھی اسی نیز آتی ہوں یہ پولیٹیشن کو بغیرت کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنی بہودگی ہے یہ دیکھیں نا کامران صاحب ایسے لوگ جن کو محفل کے عداب نہیں آتے وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں میں اس بات کا نہ جواب دوں گی نہ میں ان سے بہت سکر نچاتی ہوں جس جس شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے محضب الفاظ استعمال کریں پتہ نہیں کس قسم کی بغیرت اب برنگنگ ہوتی ہیں ان لوگوں کی آپ زیادہ حامل صاحب الفاظ استعمال کروڑوں کے ووٹ لیا ہے نواز شریف نے اور کروڑوں کے ووٹ لیا ہے عمران خان نے اور زرداری صاحب کے مطلق یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے مطلق جی واپس نہیں لیتا لیکن the fact remains the same دیکھیں غیرت اور بغیرت جوہے وہ ایک ایک ڈیبیٹ ہے جو پاکستانی معاشرے میں چل رہی ہے ہمیں یہ غیرت برگیٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بغیرت برگیٹ کہتے ہیں یہ تو آپ سے گھر والوں کو بولے اپنے گھر والوں سے مقاتب ہو آپ کو کوئی رائٹ کسی نے نہیں دیا کہ آپ دوسروں کے بارے میں الفاظ استعمال کریں الفاظ استعمال کرنے ہمیں بھی آتے ہیں پھر پھر ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیよ نا اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں تو پھر کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے دیکھیں ہم کسی کے ذاتیات پہ کبھی نہیں گئے ہم نے فورن پولیسی کے حوالے سے بات کیا آپ کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ جب آپ نیشنل لیٹورک کے بیٹھے ہوئے ہیں موضب لوگوں کے ساتھ موضب گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے کیا عداب ہوتا ہے چلیں جی اس کو اب ڈیبیڈ ختم کرتے ہیں مطلب مسئلہ ڈسپوائنٹ نہیں آپ ہوئی نا اب یہ بھی کلیر کرتے ہیں کامران صاحب آپ سے ڈسپوائنمنٹ کی بات نہیں لیکن اس قسم کے گیسٹ بولانا جن کو اتنی تمیز نہیں ہے انجم صاحب لاسٹ آپ کے ورٹس اس کے بعد بختم ان کی کیا حیثیت ہے دوسرے لوگوں کو اس قسم کے الفاظ اسمال کرنے کی ان کی کیا حیثیت ہے ان کا پوائنٹ ایو تھا انہوں نے اپنے حساب دیا دیا جی انجم صاحب کچھ آپ نے کہہ رہا ہے لاسٹ رمارک سے پھر ازائل حمد صاحب سے لاسٹ رمارک سے نمائے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے اس ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو اور ہم ترکل کریں ہم اپنے بچوں کو اپنے میوزی کو بچائیں اپنے فیوچر کو بچائیں اور جمہوریت پر مضبوطی سی یقین کے لیے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کا احترام اور ان کی بات مانی جائیں اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ برباد کریں بہت شکریہ انجم صاحب آپ کا زیادہ سامی صاحب آپ کے بھی کوئی لاسٹ ورڈز ہیں ٹاپک کے اوپر جی کامران میرے لاسٹ ورڈز یہ ہیں کہ جمہوریت کو ہم تباہ نہیں کر رہے جمہوریت کو وہ دشمن تباہ کر رہے ہیں جن کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور یہ مارے جائیں گے دشمنوں کے ہاتھوں جن کو یہ دوست سمجھ رہے ہیں وہ ہی ان کی جمہوریت اور حکومت کا تختہ الٹ رہے ہیں ہم نہیں الٹ رہے ان کو دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ویورز پروگرام میں یہ ڈیبیٹ جا رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک واپس آتے ہیں اب جی میں کنکلوٹ کروں گا اور میں ایک بات بتانا چاہوں گا ہسٹوریکل کانٹیکس میں بلکل ابجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ زیادہ حمد صاحب کے پوائنٹ ریو سے ڈیفر کر رہا ہوں یا ان کو اگری کر رہا ہوں میں اس سے کٹا ہے جو بات کیاتی ہے ہندوستان کو لے مکتی بہانی کو لے ویورز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس پہ پھر ڈیبیٹ آنگوئنگ ہوگی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جو ہماری یونیورسٹیوں پڑھا جاتے ہیں ان میں بہت جھوٹ سے بھرے لبریز پاکستان سویڈیز پڑھا جاتی ہے بیسکلی مکتی بہانی تو بہت لیٹ بنی ہے جو ایس پاکستان کا حال ویس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیروکریسی نے کیا ان کے الیکشن پوسپون کر کر کے وہاں پہ مارشلال لگا لگا کے ان کا جو منڈیٹ تھا ففٹی سکس پرسنٹ کا نہ ان کی زبان کو ایکسپٹ کیا بنگالیوں کی نہ ان کے حق کے حکمرانی کو ایکسپٹ کیا یہ وہ لاواتہ فرسٹیشن کا جو سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیمٹی مند تک اتنا پک گیا کہ اس کے بعد اگر مکتی بہانی آتی یا بہانی مکتی آتی یا کوئی اور انٹروینشن ہوتی تو وہاں پہ گراؤنڈ تیار تھی پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بھائیوں کی مشرقی پاکستان کی اس کا پھر انڈ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مجیو روان جیسے لوگ جو تھے ان کو اپرچورٹی مل گئی دشمنوں کے ساتھ ملنے کی مکتی بہانی کو جوائن کرنے کی اور پاکستان نے وہ دن دیکھا جس میں ہم بہت بحث کرتے ہیں انڈیا کا رول مکتی بہانی کا رول بالکل کنڈیمیبل ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے کیا ہے بنگال کے ساتھ ایکلی کنڈیمیبل ہے یہ اسٹوریکل فیکٹس ہیں آج کا ایک پروگرام تھا ہیٹریٹ کو ہم پروان دینا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں یا ہم برابری کے ساتھ پیس چاہتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ اپنی انٹیگریٹی کو رکھتے ہوئے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت وہ اگلے پانچ سار میں ڈیل کرے گی انٹیگریٹی is the most important word اس پہ کوئی کمپرمائز میرا خال سے چھوٹی تو چھوٹی نیشن بھی نہیں کرتی کل تک لیس پروگرام پلیٹ فرم سمی جازت بھیجئے